بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں تو ہم نے ایک سریز شروع کی تھی جس کا نام ہے کیریئر کانسلنگ تو اس کیریئر کانسلنگ کے لاز سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بسیکلی کیریئر ڈیویلپمنٹ سائیکل کیریئر ڈیویلپمنٹ سائیکل بسیکلی کیا چیز ہے یہ وہ سائیکل یا یہ وہ پروسس ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا کیریئر چوز کرنے میں ہلپ فل ہوتا ہے اس کے اندر کچھ سٹیپس ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ کونسے سٹیپس ہیں جو کہ ہمارے کیریئر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اگر ہم ان چیزوں کو ان سٹیپس کریں گے تو ہمارے جو کیریئر ہے وہ اچھا چوز کر سکے جو کہ ہم ایک اچھا کیریئر ان سٹیپس کے طرح ہم ایک اچھا کیریئر چوز کر سکے بسیکلی ہمارا مقصد ہے ہم ان سٹیپس کو جانیں اگر ان سٹیپس کی طرف ہم بڑھیں تو ان میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے know yourself مطلب سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جانیں اپنے آپ کو جاننے سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر انٹرسٹ کیا ہے جو آپ کے مطلب کن چیزوں کے اندر آپ دلچسپی لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی values کیا ہیں آپ کے assets کیا ہیں آپ کی skills کیا ہیں آپ کے پاس resources کیا ہیں آپ کی personality کیا ہے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو آپ کی انٹرسٹ مطلب وہی دلچسپی آپ کے اس چیز کے اندر دلچسپ بھی لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سائنس کے اندر دلچسپ بھی لے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ مطلب arts کے related جو چیزیں ہوتے ہیں کچھ لوگ مطلب اگر میں بات کروں تو designing کے اگر یہاں computer base آ جائیں تو designing مطلب لوگ کو design مطلب جو چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں وہ ان کے لحاثے drawing لوگ بناتے ہیں اس کے interest ہوتے ہیں یہ actually interest بھی ہیں یہ ان کی skills بھی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس resources ان کے پاس کونسی available چیزیں ہیں جو کوئی بھی وہ career choose کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ان کے پاس وہ resources ہیں وہ کام کرسے ہیں مطلب اگر میں بات کروں computer course کوئی بھی کرنا مطلب یا computer کی کوئی بھی degree کرنا تو definitely اس کے لئے آپ کو ایک computer ہونا آپ کے لئے ضروری ہے آپ کے پاس ایک laptop ہوگا یا آپ کے پاس pc ہو تو یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس resource ہے جو آپ کے پاس مطلب resource پر personality کہے کچھ لوگ مطلب personally کس طرح کی behavior ہوتا ہے ان کا وہ personality وائز کیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ مطلب ایسا مجھے لیں کہ personality ان کو کہتے کہ مجھے یہ چیز suit نہیں کرتے یا میرا یہ interest ہی نہیں ہے مطلب میں ان چیزوں میں نہیں involved ہونا چاہتا تو وہ ایک مطلب ہے وہ لوگوں کو پہلا پتا ہونا ہے کہ یہ کونسی چیز ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی second step وہ ہے explore the possibilities مطلب things کیا ہے try out کریں مطلب ان کو research کریں ان کے بارے جانیں ان کو explore کریں اس کے اندر ہماری second part وہ ہے narrow choices مطلب آپ کی choices کم سے کم ہونی چاہئے کم سے کم سے کیا مراد ہے جب آپ کے پاس choices زیادہ ہوں گے تو choices زیادہ ہونے سے کیا ہوگا آپ ایک point پر focus نہیں کر سکتے آپ مطلب اگر matric کی بات کروں تو matric میں جب ہوتا ہے تو FSC آپ کو نہیں پتہ آپ نے pre medical کرنی اس کے بعد بھی آپ نہیں پتہ کہ آپ پہلے سے concise ہوں آپ کو یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہوں کہ میں ایک مطلب اگر جانا انجینرنگ میں جانا ہے کونسی انجینرنگ میں جانا ہے آپ بہت زیادہ developing ہے پاکستان کا اندر بہت زیادہ سکی من انجینرنگ یا electrical انجینرنگ یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ رکھیں چائزیں تو یہ ایک ہے آپ کو دو پارس کم چائزیں نیرو چائزیں ہم اس کو بیسیقلی کہہ رہے یعنی تھوڑی چائزیں ہوں گے آپ decision میکنگ میں آسانی رہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چھوٹی چیزیں ہمارے پاس تھوڑی چیزیں ہوں جس کے اندر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس limited چیزیں ہوگی تو وہ ہم اس کو اچھے سے اچھے ٹرائی اوٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں سے اچھے possibilities جو ہے مطلب بات سمپل یہ کہ آپ decision جتنی چھوٹی limited رہیں کہ decision اچھا ہو اس کے بعد جو ہمارے آگئے make decision جب آپ یہ چیزیں کر لی پاس کو ہاں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کوئی decision ان مطلب آپ نے انجنئنگ چیز کر لی اچھا میں کون سے چیز کر جو کوئی بھی آپ مطلب جو آپ کو suitable لگت جو آپ personality wise اچھا ہے جو آپ انٹرسٹ بھی ہیں اس کے اندر explore بھی چیزیں تو اس کے مطابق آپ ایک career develop decide کر لینا اس کے اندر آپ decide کریں کہ یہ ٹھیک ہے میرے لئے بیسٹ فیٹ ہے اب جب آپ اس کے لئے پلان سٹ کریں گے چوئیس تو آپ نے بنا لی اس کے اندر کیا ہوگا آپ پلان بنائیں گے اچھا میں اس کو کیسے achieve کرنا یہ چیزیں میں نے کیسے achieve دی اس کے پاس آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے barriers کون سے ان چیزوں کے اندر مطلب یہ ساری چیزیں stuck تھی جو make a choice میں آگئی ہے اس کے اندر تیسری چیز کون سے ہے پہلے سے آپ چیز پلان کر رہے ہیں اور پہلے چیزیں پلان کر رہے ہیں پہلے سٹیزیں پہلے سٹیزیں سٹیپ ہوگئے سارے سٹیپ اتنی انرجی نہیں لیتے ہمارا سٹیپ اگر اس کے اوپر انرجی لگا رہے تو جتنی ان تینوں کے اوپر انرجی لیں اس سے میں کہتا ہوں دبل آپ کو انرجی چوتھے سٹیپ کے لئے لگانی پڑے گی جو کہ ایکشن والا سٹیپ مطلب جس کے اندر آپ take action کوئی بھی اپنے plans اٹھ لی آپ پوسیبیلٹیز دیکھ لی ایکشن لیں اس کے اوپر عمل کریں اب یہ نہیں کہ صرف آپ باتوں کی حد تک ہی رہے اور یہ سب سے مشکل چیز ہے مطلب آپ باتیں تو سب ہم لوگ کر لیتے ہیں جب عمل کی بات آتی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو اب جہاں پہ ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا جہاں یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے جس کے اوپر عمل کریں اگر آپ نے جو گول سیٹ کی تھے ان کے اوپر لازمی نہیں کہ آپ سارے گول ایک ٹائم اچیو کریں یہ ایک پروسس ہے اب ایکشن جو ہوگا یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جو انکریز کرنا آپ کوئی کمپنی بنانے کیسے ہونی ہے یا آپ مطلب میٹرک کے بعد آپ نے اپنے ایفیسی کرنی ایفیسی کے باز ایفیسی یہ آپ کی گول ہے میٹرک کے باز اپنے گول سیٹ کے تھی کہ میں انجینئن کرنی ہے یہ جو میرے اتنے سال ہیں اس کے اندر میرے پہلے سال کا یہ گول ہے سیکن کا یہ تو آپ اچیو کرنے آپ جو پروسس سٹارٹ ہوگیا آپ ان کو اہستہ اچیو کرنا چاہئے تو اب اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی آپ اس کے اندر لازمی نہیں کہ کبھی آپ اچیو کرنے میں تھوڑی بہت نکام بھی ہوتے تھوڑے بہت نہیں کافی دفعہ تو بڑے لوگ میں کم ہوتے لیکن وہ چیز ہے اس سے لرن کریں آپ اس سے پریشان نہ ہو دل و دماغ پر بیٹھائیں اگر آپ دل و دماغ پر بیٹھائیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگ ہم چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے جو ماضی ہے جو غلطی ہو گئی اس غلطی کو آپ پھیک کریں آپ اس کو سوچیں من اس سے لرن کریں بجائے کہ آپ اس پر مطلب پریشان ہوں لوگوں کو بھی بتائیں یہ یہ نہیں ایسے بات آپ اس کے اوپر بیٹھ دیکھیں چیز میری ہے یہ مطلب میں نے کیسے کر لی ہے اس کو ٹھیک کیسے ہو گا ان چیزوں پر اوپر عمل کریں یہ پروسس ہوگا یہ لرننگ پروسس ہے میں 110% شور ہوں کہ آپ اوپر عمل کریں گے تو آپ اپنا گول اچیو کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے لئے پلین سٹیپ جتنے بھی چار سٹیپ ہیں ان کو آپ کیے تھے اس کے اکورڈنگ ہی لے چلیں گے ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریئے چھوڑ نہ کر سکھیں تو امید ہے کہ آپ چھوٹی سی ویڈیو اس سے کچھ سکھ ہوگی آپ کیسے develop کر سکتے اپنا کریئے ہو چاہے وہ ایجوکیشن بیسٹ ہو چاہے وہ جوب کے مطلب سٹارٹ کر تو اپنے کوئی چیز اور اچھی کرنی ہو تو اپنا کریئے کیسے کرنا ہو فلی آپ میری اس ویڈیو سے بہت خوش سیکھیں ھینک یو سو مچ لہا کرنی